اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں دیکھیں بچو یہ جو میں نے سرخ چاک سے لکے ہیں یہ چوٹے حروف ہے یہ جو سفید چاک سے لکے ہیں یہ بڑے حروف ہے چوٹوں کا کیا کردار ہے اور بڑوں کا کیا کردار ہے یہ بڑے الفاظ ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے اور یہ جو چوٹے الفاظ ہے یہ کبھی اوپر کبھی نیچے یہ ہمیشہ اپنی جگہ تبدیل کریں گے یا تو خود اپنی جگہ پہ آئیں گے یا بار بار اپنی جگہ کو تبدیل کریں گے دیکھیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چھوٹے حروف کون کون سے ہیں یہ سارے جو میں ڈیش دیتا ہوں یہ چھوٹے حروف ہیں یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ اپنی جگہ کو تبدیل کریں گے یا خود اپنی جگہ پہ آئیں گے یا جگہ کو تبدیل کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو حروف ہیں یہ بڑے میجر حروف یہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہیں گے اس کا مثال میں دیتا ہوں آپ کو دیکھیں میں ایک جملہ لگتا ہوں یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں اسلامی اسلامی تعلیمات لکھتا ہوں میں یہ جی میں نے لکھ لیا اسلامی تعلیمات اب دیکھیں یہ دیکھیں علف کی اپنی جگہ ہے یہ علف کبھی نہ کبھی ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے حروف میں آتے ہیں تو اس نے اٹومیٹکلی اپنی جگہ تبدیل کی یہ دیکھیں تا جو ہے تا تا کی اپنی جگہ جو ہے یہ ہے لیکن میں نے اوپر لکھتا ہے رول لیگویشن کے مطابق میں چلتا ہوں یہاں بھی آ سکتی ہے یہ تا اور یہاں بھی آ سکتی ہے یہ دیکھیں اسلامی میں یہ یا جو ہے یہ مطلب بڑا حرف ہے تو یہ اٹومیٹکلی لین سے نیچے آ گیا لیسن نمبر ون میں کہا تھا کہ ہم شروع میں دو لینوں پہ لکھائی کریں گے اوپر وائے لین جو ہے اس پہ لکھائی کریں گے لیکن اسے بڑے حروف اٹومیٹکلی ہم نیچے لکھ لیں گے اسے بڑے حروف نیچے لکھ لیں گے یہ دیکھیں علف یہاں بھی آ سکتا ہے تا یہاں بھی آ سکتی ہے اور یا جو ہے اپنی جگہ پہ مطلب قائم ہے اس کی جگہ تبدیل نہیں ہوگی یہ دیکھیں دوبارہ میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر لین ہے اور یہ نیچے لین ہے تو یہ اٹومیٹکلی نیچے آ گئی تو میں نے کہا کہ علف یہاں بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تے اپنی جگہ پہ آ گئی تے یہاں بھی لکھ سکتے ہیں ناظرین اور پیارے بچوں دوسری مثال کو دیکھیں یہ ایک جملہ ہے یہ جملہ میں نے لکھ لیا علم بڑی دولت ہے تو یہ تے کی اپنی جگہ جو ہے یہ ہے تو اٹومیٹکلی یہ میں نے اوپر لکھ لیا تو یہ لین سے اوپر خوبصورتی کے لئے اوپر آیا تو یہ نیچے اس کی اپنی جگہ جو ہے نیچے ہے اب اس کو دوبارہ لکھتا ہوں دوبارہ دیکھیں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین اور پیارے بچوں یہ دیکھیں یہاں پہ دالو اوپر آیا ہے لین سے اور یہاں پہ تی جو ہے اپنی جگہ سے اوپر آیا ہے دونوں میں اور یہ جو ہے اپنی جگہ پہ یہاں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے اور ہے یہاں اپنی جگہ پہ ہے جبکہ یہاں اس سٹنگ میں میں نے ہے اوپر کیا ہے تو یہ دائروں والے الفاظ ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے اور یہ بقایا جو میں نے بتائے تو وہ کبھی اوپر کبھی نیچے آئیں گے ناظرین اور پیارے بچوں تیسری مثال کو دیکھیں اسی مثال کو دوبارہ دیکھیں اسی مثال کو دوبارہ دیکھیں ناظرین اور پیارے بچوں اس کی اصلی حالت کو دیکھیں اور یہاں یہاں دیکھیں آپ کو خود سمجھ آئے گا یہاں پہ دیکھیں وہ کو میں نے اوپر کیا ہے اور تھی کو میں نے اوپر کیا ہے اور ہی بھی لینڈ سے اوپر ہے جبکہ یہاں پہ اصلی حالت میں سب الفاظ اصلی حالت میں اپنی اپنی لینڈ پہ ہے یہاں پہ بعض چوٹے حروف میں انہیں اوپر کیے ہیں جو کہ مذہب بھی کرتا ہے اور سٹنگ کے لحاظ سے بھی درست ہے تو ناظرین اور پیارے بچوں اب آتے ہیں اپنی سبق کو تو سبق ہمارا ہے دال راہ اور سین یہ ہو گیا شین تو آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں دال کو دیکھیں دال کے دو حصے ہیں ایک یہ حصہ ہے اور دوسرا یہ حصہ ہے یہ والا حصہ اوپر والا حصہ اس طرح بنا کر نیچے والا حصہ اس کو یہاں پہ مار کر یا چاک وغیرہ توڑا سا گمائے تو یہ اس کا یہ حصہ اس طریقے سے بن جائے گا یعنی یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ملتے جلتے ہیں ملتے جلتے اس طرح ہیں کہ یہ را جو ہے یہ دال بھی ہے مثال کے طور پر اس لئے دال ہے کہ یہ اس کا اوپر والا حصہ اس سے مکس کر کے یہ اٹومیٹیکلی یہ دال بن جائے گا تو دال سے را بھی بنتی ہے اور را سے دال بھی بنتا ہے اب سین کو دیکھیں سین کا یہ پہلا دندان اس طرح چھوٹا ہوگا اور دوسرا دندان اس کے دگنا ہوگا اس طرح یہ اس کا یہ سنگل ہوگا اور اس کے ڈبل ہوگا اور پھر وہی اس کی گولائی یا دائرہ ہوگا اس طرح لیکن ہمارے بچے جب سین لکھتے ہیں تو یہ اس طرح لکھتے ہیں تو اس طرح سیدھا نہیں لانا کیونکہ یہ سیدھا پھر غلط ہوگا یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہے یعنی پہلا چھوٹا پیون بنا کر اس کے اوپر اس کے بعد پھر نیچے کی طرف یعنی پہلا یہ سٹیپ ہے اور دوسرا یہ سٹیپ ہے یعنی بالکل سیدھا اگر کوئی لکھیں اس طرح تو یہ غلط ہوگا اب سین کو دیکھیں شین اس طرح شروع کر کے یہاں سے یہاں سے سیدھا لین ہے آدھا سیدھا لین ہے اور آدھا اس طرح ہے یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ اور پھر سیدھا آدھا سیدھا لانا ہے اور پھر اس کا دائرہ ہے تو یہ شین ہے اس طرح آدھا اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر آدھا بلکل سیدھا لین پہ اس طرح یہ ہے شین پیارے بچوں اور ناظرین اب مارکر اور کپی کی طریقے کار کو دیکھیں میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ یہ عام کٹ نپ مارکر ہے جو کہ بازار میں آسانی سے مل سکتا ہے کٹ نپ اردو مارکر اچھا شروع کرتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا دال یہاں پہ توڑا سا گھما کر ٹک دینا ہے توڑا سا راکو بھی اسی طرح توڑا سا اس طرح سین کو دیکھیں سین کا پہلے دندان چھوٹا اور دوسرا بڑا اور اسی طرح ترچا پھر اس کی گولائی شین کو دیکھیں اس طرح آدھا اس طرح آدھا تقریبا سیدھا لین اس کے بعد اس کی یہ گولائی دوبارہ دیکھیں دال کا یہ اوپر والا حصہ پھر نیچے والا حصہ توڑا سا مارکر کو توڑا سا گھما کر یہ نیچے حصہ بن جائے گا اسی طرح رابی اسی طرح سین کا پہلے دندان چھوٹا دوسرا بڑا اور اس دندان چھوٹے دندان کے نیچے یعنی اس طرح پھر اس کی ایک گولائی ہو گئی اسی طرح شین توڑا ترچہ اور پھر سیرہ یہ ہو گیا شین ناظرین اور پیارے بچوں یہ تا ہمارا آج کا سبق سبق نمبر دو انشاءاللہ مزید وضاحت سبق نمبر تین میں کریں گے ناظرین اور پیارے بچوں ویڈیو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ کلاسز کی ویڈیو آپ کو آسانی سے موصول ہو سکے آئندہ کلاسز تک اجازت چاہتا ہوں اللہ نے کہا ہوان سبسکرائب کریں گے